اس میں جنرل باجوہ انٹرسٹڈ تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور وہ ٹریڈ اگریمنٹ بھی ہونے جا رہا تھا تو بس اس میں شاہ محمود قریشی جو تھے انہوں نے عمران خان کو کہا حالانکہ اس سے پہلے وہ حماد اذر نے انوز بھی کر دیا تھا ایز منسٹر آف سٹیٹ فور فنانس کے ہم ٹریڈ اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو کہہ دیا کہ یہ تو تمہارے لوگ خلاف ہو جائیں گے ایسا کرو گے تو پوپلیریٹی کم ہو جائے نہ کرو تو پھر وہ نہیں ہوا ادھر وائز اس سے پہلے جو گارمنٹس رہیں وہ جنرلی ان کا ایک پوزیٹیو سٹانس تھا نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹرل رجیمنٹس میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ اور بہترے نیوز لے کراتے رہتے ہیں ویسی ہی ایک نیوز کے ساتھ پھر آجی رہے ہیں دوستو لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں دوستو پلیز جبیں فولو کر لیجئے تو دوستو نیوز آ رہی ہے پاکستان سے پاکستان کے حرات آپ سبھی جانتی ہیں کہ پاکستان بھکمری گریبی سے گزر ہی رہا ہے ساتھ میں بے روجگاری اور مہنگائی سے بھی لڑ رہا ہے اور آئے دن جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں توڑ ہی رہا ہے اور پاکستان بھی ٹوٹنے کے زیادہ دن اب رہی نہیں ہے کیونکہ اب پاکستان کے ساتھ نہ تو کوئی دیش ٹریڈ کرنا چاہتا ہے نہ پاکستان کے اندر کوئی ڈولپمنٹ کرنا چاہتا ہے جتنے بھی دیش کے ساتھ میں پاکستانی پردانہ مدرین نے ویجٹ کیے تھے اور یہ کہا تھا اپنے دیش واسیوں کو کہ ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ لے کے اور آ رہے ہیں لیکن وہ چورن ہی ایک چورن کی رہی رہ گیا کیونکہ کسی بھی دیش نے ابھی تک ایک بھی پیسہ پاکستان کے اوپر نہیں لگایا کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کیا کسی بھی ڈولپمنٹ میں کوئی سیداری نہیں لیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان سے کوئی ریٹن نہیں آ سکتا اس لئے یہ حالات جو کہ تم بنے ہوئے ہیں پاکستان اور کہیں نہ کہیں پاکستان اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے جہاں کی نواز شریف نے بھی معافی مانگ چکے ہیں اس چیز کے بارے میں اسی سے ریلیٹڈ نیوز ہے دوستو چلیے نیوز کو کرتے ہیں سٹارٹ انڈیا کی طرف ایک مصبت انداز میں دیکھیں گے اور تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے یہ تو ایک ریڈیکل چینج پالیسی میں آئے گی تو پھر ممکن ہے جے عرضو لیکن سر یہ بھارت دشمنی جو ہے یہ ہمارے ختم کیوں نہیں کی جاتی اور یہ ہم چلا کیوں رہے ایک کنٹری بنانی تھی نہ بنا لی اب اس کے بعد اپنے کام سے کام رکھنا ہے چاہیے بجائے بار بار جا کے آپ نے بھی جیسے کام ہوں بھی اٹیکس اور کئی دوسرے اٹیکس جو ہیں وہ کیے گے پاکستان کی طرف سے لیکن اب پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جی ہم نے ٹریڈ بھی کرنی ہے اب مجھا وہ کس طرح سے ان کو راضی کیا جائے گا کہ جی ہم آپ کیا جائے وہ انٹر فیر بھی کر رہے ہیں اور آپ ہماری سا ٹریڈ بھی کر رہے ہیں کہ دو دو کشتی کے سوار ہمیشہ سے کیوں رہے پاکستان دیکھیں نا یہ تو ہمارے کچھ اداریں ہیں جن کی ایک پالیسی رہی ہے کہ انٹی انڈیا ایک سٹانس لیا جائے کیونکہ وہ اس میں بڑے بینیفیٹس ہیں وہ پوری ایک انڈسٹری ہے جو چل رہی ہے انٹی انڈیا سٹانس کی وجہ سے پولٹیکل گورنمنٹ جو ہیں وہ جنرلی وہ پیس لونگ ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ پیس اسٹیبلش ہو لیکن بس پھر وہ اس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے حال بتا جو پچھلی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی اس میں جنرل باجوہ انٹرسٹڈ تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور وہ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ہونے جا رہا تھا تو بس اس میں شاہ محمود قریشی جو تھے انہوں نے عمران خان کو کہا حالانکہ اس سے پہلے وہ حماد عظر نے اناؤنس بھی کر دیا تھا ایز منسٹر آف سٹیٹ فور فنانس کے ہم ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو کہہ دیا کہ یار یہ تو تمہارے لوگ خلاف ہو جائیں گے ایسا کرو گے تو پاپولیریٹی کم ہو جائیں گے نہ کرو تو پھر وہ نہیں ہوا ادر وائز اس سے پہلے جو گورنمنٹس رہی وہ جنرلی ان کا ایک پوزیٹیو سٹانس تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے طور پر پھر وہ کوئی بڑا انیشیٹیو لے نہیں سکتی جی آرزو بلکل ایسا ہے لیکن سر آپ اس وقت جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں بہت لوگ سرپرائز ہیں بہت لوگوں کو احیرت ہوئی ہے شوک لگا ہے کہ جس طرح سے سوچا جا رہا تھا کہ بی جے پی یا موڈی سرکار جو ہے یا موڈی کی پارٹی جو ہے اس کو کافی زیادہ سیٹس ملیں گی اب کے باہر چار سو پار اور اس طرح کی باتیں بھی کی گئی تھی لیکن کئی ایسی جگہوں پہ جس میں کہ جہاں پہ رام مندر بنایا یوٹیا وہاں سے بھی بی جے پی کو شکت ہوئی ہے اور یوٹی میں بھی کافی ٹف ٹائپ تھا ہے کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ سب کو کیا ہوا کیا موسم خراب تھا گھرمی سے لوگ باہر نہیں نکلے یا واقعی میں جو ہے وہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے بی جے پی کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑا دیکھئے اگر بڑا امپارشلی دیکھا جائے تو بی جے پی نے صرف بی جے پی نے دو سو چالیس سیٹس لیے ہیں ایک پارٹی نے اور دوسری طرف سینتیس پارٹیوں نے دو سو بتیس سیٹس لیے ہیں تو بی جے پی کی پھر بھی اکثریت ہے اب یوں ہے کہ بی جے پی کو گمٹ بنانے کے لیے جو تلوگ دیشم پارٹی ہے یا جے ڈی یو ہے ان کے ساتھ کو لیشن بنانی پڑے گی لیکن سٹل بی جے پی جو ہے لارجسٹ سنگل پارٹی ہے جس نے سب سے زیادہ دو سو چالیس سیٹس ون کی ہیں ٹھیک ہے وہ کہ انہوں نے لوس بھی کیا ہے سیلیکشن میں فور ای نمبر آف ریزنز کوئی اوور کانفیڈنس کے اہلے ان کا غلط لوگوں کو ٹکٹ انہوں نے دے دیے اور اس کے بعد پھر کچھ بیروزگاری بھی تھی پھر وہ کووڈ کی وجہ سے کافی مسائل درپیش آئے مہنگائی تھی یہ سارے فیکٹرز جو تھے انہوں نے افیکٹ بھی کیا پھر ان کی کچھ تھوڑی سی ذرا تھوڑی سی سخت پولیسیز کی وجہ سے سخت بیانات کی وجہ سے سخت جو انہوں نے سٹانس لیا اس نے بھی افیکٹ کیا الیکشن ریزلٹس کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دو ٹرمز میں آپ نے حکومت کر لی ہے تو ایک انٹائی انکمبنسی ایک اٹیٹیوڈ بھی لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتا ہے کیونکہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے لوگ اس سے ایکسپیکٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو دو ٹرمز تو انہوں نے کی نا تو اس میں بہت سی گریوانسز بھی تھی لوگوں کی تو یہ ایک فیکٹر ہوا تو میرا خیال ہے کہ لیکن پھر بھی دیکھیں وہ اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ وہ اپنے کوالیشن پارڈنرز کے ساتھ ملکہ انہوں نے جو ٹو سیونٹی ٹو کا جو فگر ہے وہ کراس کر لیا ہے اور اب وہ تلی گو دیشم پارٹی اور جنتا دل ہے یونائٹڈ ان کے ساتھ ملکہ وہ ایک کوالیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں وہ بنا لیں گے لیکن جو اہم بات سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈین الیکشنز ہوئے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوئے اس میں کوئی کمپیوٹر سسٹم ڈاؤن نہیں ہوا اس میں کوئی ریزلٹس ڈیلے نہیں ہوئے کوئی روکے نہیں گئے کوئی مینیپولیشن نہیں ہوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور میں دھاندلی کے وجہ سے ہارا ہوں سب نے ریزلٹس کو ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد یعنی دنیا کی سب سے بڑی جو ڈیموکرسی ہے اس میں کروڑوں لوگوں کے الیکشن کروا دینا بزاتے خود ایک بہت بڑا ایک کام ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور لوگوں نے ہول ہارٹڈلی الیکشن ریزلٹس کو تسلیم کیا ہے ایکسپٹ کیا ہے اور اب پرائم منسٹر بودی اگر وزیراعظم بندے ہیں جو کہ وہ بن جائیں گے تو وہ ایک ارب چالیس کروڑ ایک سو چالیس کروڑ انسانوں کے وہ پرائم منسٹر ہوں گے وہ بی جے پی کے پرائم منسٹر نہیں ہوں گے وہ پورے بھارت کے پرائم منسٹر ہوں گے اور پورے بھارت کو وہ ریپریزنٹ کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ دسٹنگوشنگ فیچرز ہیں جو کہ انڈین الیکشنز کو ہمارے الیکشنز سے ممتاز کرتے ہیں علایدہ کرتے ہیں جی آرسو سر لیکن کتنا آپ کے خیال سے پریشر ہوگا کام کھا اور ایک اپنی اپنی آپ کو منوانے کا اس بار پی ایم موڈی کے اوپر اس لیے کہ یہ کافری ٹائم کے بعد میں نے سنا ہے کہ تھرڈ ٹائم جو آ رہے پرائم منسٹر وہ ہیں شاید اسے پہلے شاید کوئی رہا ہے کیا کوئی اور پرائم منسٹر بھی ایسا رہا ہے جس نے لگا تار تین بار جو ہے وہ پرائم منسٹر بناو لیکن موڈی جی جو ہیں وہ تھرڈ ٹائم بنے ہیں اور بہت لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پاکستان سے اور پوری دنیا سے دیکھا جا رہا ہے تو آپ کے خیال سے بھارت جو ہے وہ اس وقت کتنا پرومیننٹ ہے ایک طرح سے میپ پر جو ورل میپ ہے اس میں بھارت کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دیکھے جی بھارت جو ہے وہ اس وقت اس کی بہت ایک سٹرانگ پوزیشن ہے کومیٹی آف نیشنز میں اس کی رسپیکٹ ہے اس کو تمام ممالک ایک پارٹنر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی جو پولیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کے تعلقات امریکہ سے بھی روس سے آسٹریلیا سے اور بہت سے دوسرے ممالک سے بہت قابل رشک ہیں پہلی بات دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی حکومت میں آئے ہیں یعنی یہ تیسے تین کنزیکٹیو ٹرمز میں پرائیم میریسٹر آنے کا عزاز موڈی صاحب ہی کو حاصل ہو رہا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ اب یہ بہت مختاط انداز میں حکومت کریں گے وہ جو سخت ان کی سٹیٹمنٹس آتی تھی شاید وہ نہیں آئیں گی یہ ریزلٹس ان کو میلو ڈاؤن کریں گے زیادہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ ریکنسلیٹری ایک اپروچ اختیار کریں گے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی کہ انیشیٹبز لیں گے کہ ان کے انڈیا کے جو تعلقات ہیں بیرونی ممالک سے وہ بہتر ہوں اور عوامی سطح پہ ایک موڈرٹ ایٹیٹوڈ اڈاپٹ کریں گے اور بھارت کی جو ایک پروگریس ہو رہی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں اس پہ فوکس کریں گے لوگوں کو بے روزگار دینے پہ فوکس کریں گے نہگائی کم کرنے پہ ان کا ایمفیسس ہوگا تو میں تو اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا میں بہتری آئے گی اس کے بعد اور وہ اس طرح بھی کہ اب ایک سٹرونگ اپوزیشن ہوگی ایک یونائٹڈ اپوزیشن ہوگی جو کہ چیک بھی رکھے گی جو یہاں پر رولنگ پارٹی ہے جو جو گارمنٹ ہے اس کے اوپر چیک رکھے گی تو ایک سٹرونگ اپوزیشن جو ہے وہ ایک پوزٹیو رول پلے کرتی ہے ڈیموکرسی میں تو اس لحاظ سے میں سمجھ دیکھا دوستو آپ نے پاکستان کے اپنی حرکتوں سے کبھی باز تو نہیں آتا ہے لیکن وہ جلدی گھٹنوں کے بل بھی آئی جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے کے بعد بھی جیسے کہ نروہ نواز شریف نے اپنے لاسٹ بیان میں کہا تھا کہ اس نے بہت بڑی گلتی کر دی بات کا ساتھ جو سمبن تھے اس کو توڑ کر کے اور آج اسی کا وہ خامیازہ بھی بھگت رہے ہیں کہ کوئی بھی دیس ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا اور کر رہا ہے اور جو بھارت کے ساتھ ان کی ٹریڈ چل رہی تھی ان کا اچھا خاصا منافع بھی چل رہا تھا لیکن اس کو توڑ کر کے آج جو پاکستان کی علا تو رکھی ہیں وہ سبھی جانتے ہی ہیں اسی لیے نواز شریف اور جو یہ نئی سرکر ہے سیواز شریف کی وہ یہ کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ پھر سے کئی نہ کئی سے کسی نہ کسی پریتن کے ساتھ میں بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو پائے تو دوستو کیا رکھتا ہے آپ کو کہ ٹریڈ بھارت کے ساتھ میں شروع ہو پائے گی پاکستان کی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اور جلدی آج ہی روتے ہیں کہ نئی نیوز کے ساتھ میں تب تک لیں جائیں جائے بھارت وندے ماترہ